اسلام علیکم دوستو آج انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں کہ مشہور ایٹمی سائنس دان مشہور ایٹمی سائنس دان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل علالت کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسکیر بنا دیا وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا وہ شخص وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ آج ہم سے ہمارا محسن جو ہے وہ جدہ ہو گیا آج ہمارا محسن ہمیں چھوڑ کے چلا گیا میرا دل میرے بھائیوں خون کے آنسوں رو رہا ہے ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسوں رو رہا ہے پیارے بھائیوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو چھتیس میں انڈیا کا ایک شہر ہے بھوپال وہاں پہ پیدا ہوئے تھے اور انیس سو سنتالیس میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور پاکستان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ناقابل تسکیر بنا دیا دشمن ملک انڈیا نے انیس سو اٹھنوے میں پانچ ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چھ ایٹمی دھماکے ہم نے کیے یہ سب کچھ کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے کہ چھ ایٹمی دھماکے کر کے ہم نے سوپر پاور ہونے کا اس ایشیا کا سوپر پاور ہونے کا جو ہے وہ خواب پورا کر لیا اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اسی وجہ سے جو ہے وہ بھارت ہمیں میلی نجی سے نہیں دیکھتا اسی لیے بھارت جو ہے وہ جنگ سے ڈرتا ہے اسی لیے بھارت ہم سے ڈرتا کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا پیارے بھائیو یہ سب کچھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے جو ہے وہ پوسیبل ہو سکا کیونکہ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیں نہیں رہے طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے ہیں دل خون کے آنسر ہو رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدماتیں ہمیشہ یار رکھی جائیں گی ہمیشہ یار رکھا جائے گا اور میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جسد خاکی کو سرکاری اجاج کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا جائے پورے پروٹوکول کے ساتھ ریشپیکٹ کے ساتھ سرکاری اجاج کے ساتھ اس کی تدفین کی جائے اور نشان پاکستان جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیا جائے اور اس سے بڑا محسن کون ہوگا جس نے ساری جندگی سادگی میں گجار دی جس نے ساری جندگی پاکستان کے لئے گجار دی جس نے پاکستان کو دنیا میں ایک مقام دلایا جس نے پاکستان کو دنیا میں جو ہے وہ ایٹمی قوت بنایا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کو سرکاری اجاج کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا جائے توپوں کی سلامی دی جائے عبدالقدیر خان کو دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے ہیرو ج کی قدر کس طریقے سے کرتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لئے میرا شیئر ہے کہ جس دس سے کوئی مقتل میں گیا جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شانت سلامت رہتی ہے جس دس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شانت سلامت رہتی ہے ارے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کو سارت علی خان کا سلام آپ کو پاکستان کا سلام آپ کو تمام امت مسلمہ کا سلام جیو جیو ہمیشہ سال جیو ہجاروں سال جو آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہم آپ کو جتنا بھی شکریہ دکرے وہ کم ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں جو رحمتیں ہیں وہ ناجل خانم امین